بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک و سلیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوز کمپیٹیشن میں آپ کا تہدل سے استقبال دعا ہے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے سوالات شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ شرائط اور ہدایت پر نظر داریں سب سے پہلی شرط سارے جواب سارے سوال کے جوابات اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں دینا ہوگا دوسری شرط دس جواب کے بعد آپ اپنا نام اپنے والد کا نام اور مکمل اڈریس اور پتہ ضرور لکھیں بیس دن اڈریس اور پتہ ایک ہی جیسا ہو فینل اگزام لائف ویڈیو کے ذریعے ہوگا اور آپ کے رائٹ سائیڈ داہینی طرف دیکھیں جوابات کیسے لکھنا ہے اس کا طریقہ ہے پہلے کوشن نمبر ون، ٹو، ٹری، فور، فائل اس کے بعد جو اس کا آنسر ہے آپشن میں وہ لکھنا ہے اے بی سی ڈی تو یہ تھا کچھ شرائط اور ہدایت تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے سوال نمبر ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہجرت کے لئے ملک حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی ہجرت کے لئے ملک حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آپشن آپ کے سکرین پر یہ ہے اپشن اے وہاں کے لوگ مسلمان تھے اس لئے اپشن بی بادشاہ مسلمان تھا اپشن سی بادشاہ انصاف پسند تھا اپشن بی وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا سوال نمبر دو آپ کے اسکرین پر یہ ہے اس سواری کا نام کیا تھا؟ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات سفر کیے تھے اس سواری کا نام کیا تھا؟ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات سفر کیے تھے؟ اپشن آپ کے سامنے ہیں اپشن اے ہدھ ہدھ اپشن بی برانک اپشن سی خسوا اپشن ڈ دل دل سوال نمبر تین آپ کے اسکرین پر یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا موجزہ کونسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا موجزہ کونسا ہے؟ اپشن اے میراج اپشن بی چان کے دو ٹکڑے ہونا اپشن سی سینے کا چاک ہونا اپشن ڈ قرآن کریم سوال نمبر چار آپ کے اسکرین پر یہ ہے ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر مکہ کے کفار کتنے اونٹ انام میں رکھے تھے؟ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کو پکڑنے پر مکہ کے کفار کتنے اونٹ انام میں رکھے تھے؟ اپشن آپ کے اسکرین پر یہ ہیں اپشن اے پچاس اپشن بی سو اپشن سی پچیس اپشن ڈ ایک سو پچاس سوال نمبر پانچ آپ کے اسکرین پر یہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ اپشن آپ کے اسکرین پر یہ ہے اپشن اے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپشن بی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اپشن سی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپشن ڈ ہضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر چھے آپ کے اسکرین پر یہ ہے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے والے کون تھے؟ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے والے کون تھے؟ اپشن آپ کے اسکرین پر یہ ہے اپشن اے عبداللہ بن خحافہ اپشن بی عبداللہ بن زبیر اپشن سی عبداللہ بن عریقت اپشن ڈی عبداللہ بن عباس سوال نمبر ساتھ آپ کے اسکرین پر یہ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ اپشن آپ کے اسکرین پر یہ ہے اپشن اے جنگ احد اپشن بی جنگ تبوک اپشن سی غضو خندق اپشن ڈی جنگ بدر ساتھوہ سوال آپ کے اسکرین پر یہ ہے جنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ کر تسلی دی غار سور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ کر تسلی دی آپشن آپ کے سکرین پر یہ ہے آپشن اے اپشن بی انا معاکا اپشن سی انا لمحفوظون اپشن ڈی انا اللہ معنا سوال نمبر نو آپ کی سکرین پر یہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن کا نام کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا اپشن آپ کے سکرین پر یہ ہیں اپشن اے ام ایمن اپشن بی شیما اپشن سی اسما اپشن ڈی سو بیا سوال نمبر دس آپ کے سکرین پر یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جوانی میں کس جنگ میں شریک ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جوانی میں کس جنگ میں شریک ہوئے اپشن آپ کے سکرین پر یہ ہے اپشن اے اوہد اپشن بی خیبر اپشن سی فجار اپشن ڈی تبوک